آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید خیبر پختون خواہ اسمبلی کا اجلاس بلانے پر سپیکر بابر سلیم سواتیو اور گورنر غلام علی کے مابین آئینی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے گورنر کے جانب سے اجلاس بلانے کی قانونی حیثیت جاننے کے لیے اسمبلی سیکریٹیریٹ نے سپیکر کے توسط سے محکمہ قانون کو خط لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختون خواہ اپنی سوابدید پر اسمبلی اجلاس بلا سکتا ہے اور کیا اجلاس بلانے کے لیے گورنر وزیراعلا یا کابینہ کو ایڈوائز کر سکتا ہے یہ سوال اٹھائے گیا ہے سپیکر نے خط میں کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کیس جاری ہے لہٰذا گورنر کے جانب سے اجلاس بلانے کی قانونی حیثیت واضح کی جائے دوسری طرف گورنر خیبر پختون خواہ غلام علی نے آج یعنی بائیس پارچ کو اسمبلی کا اجلاس بلا رکھا تھا سرکاری دساویز کے مطابق گورنر خیبر پختون خواہ نے ان مخصوص اور اقلیتوں کی نشستوں پر منتخب عراقین کی حلب برداری کے لیے جو ہے وہ اجلاس طلب کیا تھا جن کا نوٹفیکشن چار مارچ کو الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا وزیراعلا کے مشیر براہ اطلاعات بیریسٹر محمد علی صیف کا یہ کہنا تھا کہ گورنر سپیکر سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے درخواست کر سکتے ہیں لیکن از خود اجلاس نہیں بلا سکتے دوسری جانے پاکستان پیبلز پارٹی کے رانما فیصل کریم کنڈی کا یہ کہنا ہے کہ سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی ٹائگر فورس کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ مخصوص نشستوں پر کامیاب عراقین سے حلف نہیں لے رہے ہم نے سپیکر صوبائی اسمبلی کو خط لکھا گورنر کیپی نے اسمبلی اجلاس بلانے کے درخواست بھیجی اجلاس نہیں بلائے کیپی میں یہ بکلاہت کا شکار ہے کہ کئی مخصوص نشستیں اپوزیشن کو نہ مل جائے اب خیبر پختون خواہ کا معاملہ جو ان مخصوص نشستوں کا ہے وہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی کابینہ کی تشکیل تاخیر کا شکار ہے بلوچستان میں کابینہ کی تشکیل ابھی تک نہیں ہو سکی وزیرالہ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے حلف اٹھانے کے انیس روز بعد بھی صوبہ بغیر کابینہ کے چل رہا ہے عراقین اسمبلی کابینہ کی تشکیل میں تاخیر کو دو اپریل میں ہونے والے سینٹ کے الیکشن کے ساتھ بھی جوڑے ہیں اس کے علاوہ جو خیبر پختون خواہ میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اور ان کے حلف برداری کا ایشو ہے وہ بھی سینٹ کے الیکشن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پر عدالت بھی گئی ہوئی ہے عدالت نے بھی جو ہے وہ اس معاملے کی سماعت کی لیکن بنیادی طور پر اس میں ایک طرف جو وہ گورنر خیبر پختون خواہ ہیں اور دوسری طرف سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے خیبر پختون خواہ میں مخصوص نشستوں پر جو امیدوار جن کا نوٹفیکیشن ہے وہ اٹھا سکیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانما جناب فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ اسلامباز سٹوڈیوز میں موجود ہیں کنڈی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے حد کا کنڈی صاحب سب سے پہلے تو فرمائیے گا یہ گورنر آپ کی نظر میں اجلاس بلانے کا مجاز ہے کابینہ کے ہوتے ہوئے وزیرعالہ کے ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خیبر پر دخور پر دخور میں پوزیشن کی جماعتوں نے جو ہے وہ سپیکر صوبہ اسمبلی کو خط پی لکھا بلکہ بلکات بھی کی کہ ریزرعالہ کا فیصل ہو چکے اور پورے باقی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے اوتھ لے لیا تو آپ ان کا مہربانی کریں اوتھ لیں انہوں نے کمیٹ کیا لیکن اس کے بعد نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں لے رہے پھر ہم نے گورنر سے رابطہ کیا کہ آپ اپنا ایک رول پلے کر رہا اور سپیکر صاحب سے کہیں اس پہ انہوں نے سپیکر سے رابطہ کیا جو بھی ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھتا لیٹر نہیں لیکن بلکہ انہوں نے اجلاس کال کر لیا جو کہ اس پہ لاؤ ڈپارٹمنٹ نے اس کو کہا کہ آپ یہ نہیں کہا سکتے ہیں ہم جو ہے آج جب جو گورنر صاحب نے اجلاس بلانا تھا ہم کوڈ بھی کہیں ہم نے الیشن کمیشن میں بھی لیٹر لکھا ہے ان ریزرڈ سیٹوں پہ جو ہے وہ اوت ہوتا چاہیے چھیک اچھا مجھے مجھے بتائیں معاملہ سینٹ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اب ظاہری بات ہے آپ کے جو ہے وہ امیدوار عدالت میں بھی گئی ہوئی ہیں اور وہاں پر بھی عدالت بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کیا یہ واقعی سینٹ کے انتخابات سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ خائف ہے پیٹے آئی جہاں پر جو ہے اسلام آباد میں اور قومی ساملی میں اور باقی ساملی میں بڑے آئین کی اور بڑی باتیں کرتی اور بڑے نعرے لگاتی اور جب اپنی بات آتی ہے تو پھر ان کو آئین نظر آتا ہے نہ جمہوریت نظر آتی نہ کچھ نظر آتا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ریزرڈ سیٹ والے یہ اوتھ نہ لیں تاکہ ہم سینٹ کا ریکشن گزار لیں سمپل ہی بات ہے باقی ان کا کوئی سروکارسی سے نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ریزرڈ سیٹ والے اوتھ لیتے ہیں تو اپوزیشن جماعتیں پانچ سینٹ کی سیٹیں خیبر انخواہ سے جیت سکتی ہیں جو ہم نے اپنی ہومور کیا ہوا ہے کم از سے ہم پانچ سیٹیں جو ہے سینٹ کی جیتیں گے لہٰذا اس سے وہ خائف ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو اور ہم سینٹ کا ریکشن اس طریقے سے گزار رہا اور اس کے بعد ہم اس کو ہوت لیں لیکن ہم اپنے جو ہے ہم اپنے فورم پہ گئے ہوئے ہم کوٹ بھی گئے ہوئے ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی اپلیکشن دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے سینٹ کی الیکشن سے پہلے مقاوت بھی ہو جائے گا اور وہ اپنے حقے رائدے ہی استعمال کر سکیں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں گورنر خیبر پختون خواہ کا رابطہ بھی ہوا علی من گنڈا پور سے تو آپ کو امید ہے توقع ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے بجائے اس کے کہ عدالت اس معاملے پر کیونکہ کوئی فیصلہ دے گورنر اور خیبر پختون خواہ کے جو وزیرال ہیں یہ آپس میں اس معاملے کو مل کر حل کر لیں دیکھیں ہم یہ نہیں چاہتے اور نہ پی بس پارٹی چاہتی ہے کہ صوبے اور مرکز یا کچھ سیداروں کے درمیان جو ہے کنفرنٹیشن ہو گورنر حسوس اور سی ایمہ سے درمیان ہو یا وفاق یا صوبے کے درمیان ہو ہم کہتے ہیں چیزیں جو ہے وہ سموتلی چلنی چاہیے ٹھیک ہے آپ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتے ہیں لیکن اب وہ گمتیں بن چکی ہیں ہم نے آگے بڑھنے اور اس آگے بڑھنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کنفرنٹیشن کی ضرورت ہے عود سے تو ان کا ایسے بھی ہونے آج نہیں تو کل ہونے اچھی بات ہوگی کہ اگر وہ عود جو ہے وہ اس سے سرینڈ کیلیشن سے پہلے ہو جائے تو میں سمجھتا کہ بہتر ہوں اچھا مگر اس پہ یہ فرمائی گا ابھی جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخواہ کے معاملات کیا وفاق کے ساتھ چل سکیں گے یہ نہیں ابھی تک تو جو ملاقاتیں ہوئی ہیں دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں آپ کا کیوں کہ خود تعلق کے سوپے سے ہے خود سوپے کی سیاست کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں بلکہ علی امین کے شہر سے آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے اب آپ کو لگتا ہے یہ وفاق اور سوپے کی نب پائے گی جو معاملات جس طرح سے جو آغاز ہوا ہے دیکھیں میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے کیونکہ مرکز اور سوپے کی جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے ان کا آپس میں جو ہے ایک لیزون ہونا چاہیے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں دیکھیں اس وقت دہشتگردی بھی ہے وہاں پر اپنے دہشتگردی خلاف جنگ بھی لڑنی ہے آپ نے سابق فاتح کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی ہے سو ارب روپے سالانہ خرچ کرنے کی اس کے بعد ترقیاتی کام ہیں باقی چیزیں ہیں اس کے لیے آپ کا وفاق کی سپورٹ ہونے بڑی ضروری ہے اب سنسان کا عمر یہ ہے کہ سی ایم جو کے پی اے اس میں پورٹیس کرنا چاہتے ہیں جب وہ اندر جاتے ہیں تو سی ایم پرمیسر کے ساتھ جو ہے نا وہ گوڑی گوڑی کھلتے ہیں ہر چیزیں اپنی منماندہ کی کوشش کرتے ہیں باہر آگے پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں تو مانتے ہی نہیں کسی کو آپ اگر نہیں ماندے تو پھر آتے کس لیے ہیں آج بھی کسی جیٹمنٹ آئیے جی وہ یہ تو فارم فورٹیس سیون والے ہیں میں تو ان کو نہیں مانتا پھر کیا کرنے تھے وہاں پہ ہلوہ ہلوہ تقسیم ہو رہا تو جو آپ آئے ہوئے تھے تو پھر آپ کہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز ہوں ہم کہتے ہیں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان لحظان ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارا صوبہ پیچھے جائے گا ہمارے صوبے میں ترقی نہیں ہوگی ہم یہی کہتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کے لیے صوبے کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبے کا ایک پیچ پر ہونا بڑا ضرور ہے لیکن وہ بار بار کہتے ہیں جو پہلے بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ ملاقات کیوں کرنے آئے تو وہ کہتے ہیں ہم صوبے کے عوام کے لیے ملنے آتے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے بھی تقاضی کیا وہ جو قیبر پختونخواہ کے واجبات ہیں جو کہ ان کے مطابق وفاق کو جہے وہ دینے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان واجبات کی ادائیگی چاہتے ہیں یہ ہو گئے تو ہمارے پھر مسئلے آگے حل ہو جائیں گے اور صوبہ بھی جہے وہ آگے چلے گا اچھی بات ہے لیکن یہ میں بھی بتائیں کیونکہ جو سابق سی اے میں اس نے پچھلے وزیراعظم سے کتنی ڈیمانڈے کی تھی جب عمران خان وزیراعظم تھا تو انہوں نے واجبات کے لیے کتنی آواز اٹھائی کبھی زندگی میں آواز اٹھائی آواز تک نہیں اٹھاتے تھے کیسے نہ کہ ہماری نوکری ختمیں پڑھ جاؤ رہا میں چیز مجی سے اٹھا دیں اس کے پوچھ رہے نا کتنی آواز اٹھائی ہیں کوئی آواز نہیں اٹھائی لیکن اچھی بات ہے ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے واجبات ہیں وہ بھی ادا ہونے چاہیے ترقیاتی کام بھی ہونے چاہیے لیکن یہ طریقہ کار نہیں جس طریقہ کار کو اڈاپٹ کیے ان کو طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا ورنہ اس طریقے سے یہ چیز نہیں چل سکتی بہت سارے لوگوں کو کچھ تحفظات بھی تھے جب یہ سی ایم بنے تھے علی امین گنڈاپور کے ان کے حوالے سے اور یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا کہ عمران خان نے ایک ایسی شخصیت کو لے آئے ہیں جو کہ متنازع ہو سکتی ہے ابھی جبکہ اب ان کو سی ایم بنے ہوئے کچھ وقت گزر چکا ہے آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کیا وہ ٹھیک معاملات جو ہے وہ چلا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں آپ پولٹیکس الیکشن فیج سب چیزیں گزر چکے ہیں اب آپ چیف منیسٹر بن چکے ہیں اگر آپ سمجھتا ہے کہ آپ چیف منیسٹر ہیں وہاں پر گئے ان کو ریسیب نہیں کیا ان کی اوٹ ٹیکنگ میں نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن چیزیں جو ہے اپنے صوبے کے معاملات کو جرانے کے لیے مرکز کے ساتھ پریمیس کے ساتھ کوڈنیشن آپ کو رکھنی پڑے گی اگر آپ نہیں رکھیں گے تو نقصان ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پرزیل سے لرزان جو اندر جب جاتے ہیں تو شاید وہ اپنی لیڈر کے لیے انارو کی بھی بات کرتے ہیں اچھا تو مطلب ہے کیا پتہ اپنی لیڈر کے لیے انارو بھی مانگ رہے ہو اندر اور باہر آکے پھر ڈیالوگ بھی مان رہے ہو اگر آپ نے انارو مانگ رہے ہو تو پھر ڈیالوگ سے کام نہیں چلے گا اگر انارو مانگ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو پھر شباز شریف صاحبی بتا دیتے کہ وہ انارو مانگ رہے ہیں کچھ بات ہے جو انا وقت پہ بتائی جاتی ہے لیکن اس پہ جو خیبر پختونخواہ کی سیاست ہے اس پہ اب ایسا لگ رہا ہے فیصل قریم صاحب کہ اپوزیشن بہت کمزور ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جتنے نشستیں مل گئی ہیں اس کے بعد اپوزیشن کا وہاں پر سیاست کا جو سکوپ ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے کیا واقعی ایسا ہے میں آپ کی بات سے اگری نہیں کہت ہوں یہ آپ کا یہ تجزیہ ہو سکتا ہے چند ہفتے سبر کریں پھر ہوں کو بتائیں کہ اپوزیشن کیا کرتے ہیں اپوزیشن کس طرح سے معاملات کو آگے چلانا چاہتی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں مخصوص نشستوں والے زیادہ تر تو اس طرح کی جو اپوزیشن ہے کیا موثر کردار ادار کرسکے گی یہ تو ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے مخصوص نشستوں والے ہیں یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے یہ تو جب پوزیشن ایک ذمہ ورانہ روپ لے کرے گی اپنے جو ہے ان کے جو حقوق ہے خیبر پتخواہ کے اپنے صوبے کی اس کے لئے بھی آواز اٹھائے گی اسے پوچھ کرے گی ہم ایک ذمہ ورانہ پوزیشن کر روپ لے کر گے ان کی طرح جو ہے وہ مچھلی منڈی نہیں بنائیں گے جمعہ بزار نہیں بنائیں گے بلکہ ایک ذمہ ورانہ پوزیشن کر روپ لے کریں گے اپنے حقوق کی ان کو بتائیں گے کہ آپ کو جو جس منڈیٹ لے کے آئے یا منڈیٹ دیا گیا یا آپ لے کے آئے ہیں جو بھی ہے آپ نے صوبے کی حقوق کی جنگ لڑنی ہے لڑائی جگڑے سے نہیں لڑنی پورا من طریقے سے لڑنی ہے اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے پاکستان بیپس پارٹی نے اپنا ہومورگ کمپلیٹ کر لیا ہے انشاءاللہ ہمارا ہومورگ انشاءاللہ کمپلیٹ ہے اور انشاءاللہ میجوٹی ہماری ہوگی حلف اٹھا لیں گے اور یہ پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس عدالت میں بھی کوئی جو اس کا راستہ نہیں ہے دیکھیں مقشود نسیستوں کا جو فیصلہ اسی ہائی کورٹ نے کیا ہے پیشاور ہائی کورٹ نے کیا ہے جب انہوں نے سٹے لی تھی پی ٹی آئی نے فارمر پی ٹی آئی کہے ہیں موجودہ سنی تیاد کونسل کہے ہیں جو بھی نام دیں انہوں نے وہاں پر سٹے لی تھی اور سٹے کے بعد جب پہلے دن ہیرنگ کرتا ہمیں خود وہاں پر موجود تھے ان کے وکیل ہی نہیں ہے پھر جب جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے ان کی جو ہے ان کی پیشے باتیں ہوئی اعلان تادن ہوئی تو اس کے بعد اگلے دن وہ پہنچ گئے تو یہ مقشود نسیست ہیں جو کیس تھا وہ اسی پیشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آگے ہم عدالت گئے ہوئے اور ہم امید ہیں کہ عدالت جو ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ ڈیرٹ کرے گی سپیکر کو کہ ان سے ووت لے لیں بہت شکریہ فیصل کریم کنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان بیبلز پارٹی کے رانما پر رہے تھے خیبر پوختون خواہ میں اسمبلی کا اجلاس پر آنے پر اب یہ جو کائنی معاملہ ہے کیا یہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد